وہ نقصان میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ جس وقت پارٹیشن ہوا اس وقت مسلمانوں کے پاس یوپی کی سیونٹی فور پرسنٹ لینڈ ہولڈنگ تھی سیونٹی فور پرسنٹ بحار یوپی اور مدیہ بردیش میں مسلمان کی لینڈ ہولڈنگ سیونٹی فور پرسنٹ تھی جبکہ آبادی کا تناسب ان کا کبھی بھی بارہ پنسٹ زیادہ نہیں رہا تو اس ملک کے لیے انہوں نے یہ اپنا لینڈ ہولڈنگ توڑا اور جن کے لیے یہ خربانی دی یا جن کے لیے یہ فیصلہ کیا کیونکہ پاکستان تو علیگر یا دیلی یا لکنو یا آگرے کی گلیوں میں بنا تھا انہوں نے شاید ان لوگوں کو جن جو سیونٹی فور پرسنٹ لینڈ ہولڈنگ شوڑ کر آئے تھے وہ اپنی وہ چیز شاید اس کو پوری طرح اس کا ادراب نہیں کیا میرا ذاتی بھی ہو یہ ہے کہ پاکستان میں سن 1947 سے لے کر سن 71 تک کراچی کو اور پاکستان کو ایک مناسب موقع دیا گیا کہ وہ اپنی معاشی ترقی میں رول ادا کر سکے مگر اس کے بعد جب اس طرح خوشبک شجار صاحبہ نے کہا اس طرح صاحب نے کہا جب آپ نے اس کے بعد کوٹا سسٹم لاگر اور مختلف طریقوں سے معاشی ناہمواریاں پیدا کی تو اس سے انیق صاحب ایک تیسری ہجرت ہوئی جو ہم لوگ شاید آپ لوگ ریالائز تک نہیں کرتے ہیں میں تو بہت سیریس لیائز کرتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت کی اگلی نسل پاکستان میں نہیں ہے تو یہ جو پاکستان کی آج صورتحال ہے آپ کہتے ہیں کہ اقدار ختم ہو گئی تیزیب ختم ہو گئی یہ اس لیے ختم ہو گئی کہ اب میرا کوئی انٹریس پاکستان میں میں سال کے لور پہ نہیں کہہ رہا بہت سے کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی انٹریس پاکستان میں اس لیے نہیں ہے کہ نہ میرے بیٹے نے پاکستان رہنا ہے نہ میرے پوتے نے پاکستان رہنا ہے نہ میرے نوازے نے پاکستان میں رہنا ہے اور وہ جا کر امریکہ کی کسی سٹیٹ میں کسی انگلینٹ کی کسی فلیٹ میں بیٹھا ہوا ایک تنگ سی توپری کر رہا ہوگا تو جب آپ نے کراچی شہر میں مریٹ کو کل کیا اور اس کے بعد اس کی جو معاشی ناہمواریاں پیدا کی تو اس میں مختلف طرح کی ریزسٹنس آئی مگر جو سب سے اہم ریزسٹنس آئی وہ یہ آئی کہ کراچی کا جو بہترین دماغ تھا اس نے حجت کر دی اور وہ آج امریکہ میں تھا